مسکیٹو ریپیلنٹ تو زیادہ تر لوگوں کے گھروں پہ ہوتے ہی ہیں لیکن کبھی کبھی ایسی پرستی تھی آ جاتی ہے جب ہم بازار نہیں جا پاتے انہیں خریدنے کے لئے اور وہ ہمارے گھر پہ اچانک سے ختم ہو جاتے ہیں اس پرستی تھی میں کیسے ایک دم فری سے دام میں یہ مسکیٹو ریپیلنٹ گھر میں بنا کے تیار کیا جائے گا آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو چلیے دوستو بینا دیری کرے گھر میں فری میں کیسے تیار کیا جائے گا آئیے جانتے ہیں دوستو سب سے پہلے جو ہم نے مسکیٹو ریپیلنٹ کی شیشی ہے جو کھالی ہو گئی ہے اس کو کھول لینا ہے اور اس کو الگ کر لینا ہے اس کے بعد اس کی اوپر والی جو نوپ ہے اس کو بھی الگ کر لینا ہے جس میں ہم یہ ریفل بنا کے تیار کرنے والے ہیں کچھ اس طریقے سے آسانی سے یہ نکل جاتا ہے اب دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کچھ نیم کے پتے لے رکھے ہیں نیم کے پتے دیکھ کے آپ کو یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس پرکریہ میں سب سے زیادہ نیم کے پتوں کا کام آنے والا ہے تو فٹا فٹ سے لگ بگ ڈیٹسو سے دو سو نیم کے پتے ایسے الگ کر کے کسی بھی مکسی کے جار میں نکال لیجئے مکسی کے جار میں اس لئے نکالنا ہے کیونکہ آپ کو ان کا ایک دم فائن پیسٹ بنا کے تیار کرنا ہے تو جیسے کی میں نے آپ کو بولا ڈیٹسو سے دو سو پتے لے لیجئے گا تاکہ یہ پورا ایک ریفل تیار ہو سکے اس لئے میں بینہ ویٹ کرے سارے کے سارے پتے نکال لیتا ہوں بس دھیان رکھیے گا یہ جو نیم کے پتے ہیں ایک دم فریش ہو اور آج ہی کے توڑے ہوئے ہو پرانے نہ ہو فریج میں رکھے ہوئے نہ ہو اس سے کیا ہے جو یہ پرکریہ ہے جو یہ سامگری تیار ہوگی وہ ایک دم فریش ہوگی اور اس کی خوشبو اثر دار بھی ہوگی تو چلیے ہم نے آپ کے سامنے لگ بھگ دیٹسو سے دو سو نیم کے پتے اب نکال لی ہیں اب اگلے سٹیپ میں ہم نے اس میں کچھ پانی ڈالنا ہوگا پانی اس لئے ڈال رہے ہیں تاکہ اس کا ایک پیسٹ بنا کے تیار کیا جا سکے تو لگ بھگ آدھا کٹوری کیا سپس پانی ڈال لینا ہے اور اس کے بعد جار کو بند کر دینا ہے آپ دیکھیں کہ کچھ اس طریقے کا پیسٹ ہمیں مل جائے گا بس اب اس پیسٹ کو فٹا فٹ سے ایک چھلنی اور ایک برطن میں چھان کے نکال لیجئے چھاننا اس لئے ہے کیونکہ ہم اس میں صرف پانی چاہتے ہیں جس میں نیم کا اثر ہو نہ کہ نیم چاہتے ہیں تو ہمارے کو اب یہ پانی مل گیا ہے جس میں نیم کا اثر ہوگا بس اس کے بعد ہمیں اس چھلنی کے چھانا ہوا جو نیچے ہمارے کو مل گیا ہے نیم کا پانی اس پانی کو تھوڑا سا گیس پہ پکا لینا ہوگا گیس پہ ہم اس لئے پکا رہے ہیں تاکہ جو نیم کا اثر ہے وہ پانی میں اچھے سے آ جائے اور جو نیم کے کنھ ہیں وہ الگ ہو جائے اُبلنے کی وجہ سے تاکہ ہم دوبارہ اس کو چھان کے اور فلٹر کر سکیں تو چلیے آپ کے سامنے اسے گیس پہ رکھا ہے ابھی آپ دیکھیں گے پکتے پکتے کیسے نیم الگ ہو جائے گا اور پانی تھوڑا الگ ہو جائے گا بس یہی اس کی خاصیت ہے اسی لئے اسے پکایا بھی جا رہا ہے ڈبل ڈبل فائدہ نیم کے کنھ جو ہیں نیم کا جو اثر وہ پانی میں آ گیا اور جو نیم موٹا موٹا تھا وہ الگ بھی ہو جائے گا چھنی کی مدد سے تو دیکھ سکتے ہیں نیم اوپر آنا تیرنا شروع ہو چکا ہے بس ایک بوائل آنے کے بعد گیس کو میں بند کر دوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کیسے یہ نیم کا جو گودہ ہے وہ اوپر آ کے الگ بھی ہو چکا ہے یہ آپ کو پورا بوائل نہیں کرنا لیکن ہاں اچھے سے پکانا ضرور ہے تاکہ آپ کو کچھ تکلیف نہ ہو یہ اچھانی سے فیلٹر ہوئے گا تب ہی اچھا کام کر لیتا ہے تو اب میں اس کو فٹا فٹ سے گیس بند کروں گا اور آپ کے سامنے آپ دیکھیں گے کیسے نیم الگ ہو گیا ہے جب تک یہ گیس الگ ہوتا ہے تب تک آپ ایک کام کیجئے آپ کے گھر میں اگر کچھ فینیل کی گولیاں رکھی ہیں تو انہیں لے آئیے وہ بھی اس میں کہیں نہ کہیں آپ کے کام آئیں گی فینیل کی گولیاں نہیں ہیں تو کپور کی گولیاں بھی لے سکتے ہیں لیکن کپور سے بہتر میں یہ ہی کہوں گا کہ فینیل ہے گیس بند کر لیا ہے دیکھو یہ کیسے الگ ہو گیا نیم اب جب ہم اس کو چھانیں گے تو ایک دم ہمیں پانی مل جائے گا ساف سترا لیکن اس سے پہلے میں نے کچھ فینیل کی گولیاں لی ہے اور انہیں پیس رہا ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو بھی کہا تھا کچھ فینیل کی گولیاں لے کے آپ بھی اسے پیس سکتے ہیں تو بس کچھ اسی طریقے سے آپ کو اسے پیس نہ ہوگا بہت ہی یہ کام کی آج ٹپ ہے میرے کو لگتا ہے سب ہی کے گھر پہ کام آتی ہوگی کیونکہ سب ہی مسکیٹو ریپیلنٹ گھر پہ استعمال کرتے ہیں اور کبھی نہ کبھی آپ کے بھی ایسی سیچویشن آتی ہی ہوگی کہ یہ گھر پہ اچانک سے ختم ہو جائے تو چلیے اب یہ ہم نے اچھے سے پیس لیا ہے اب جو ہم نے رکھا ہوا ہے وہ میٹیریل تیار کر کے اس میں اسے مکس کرنا ہوگا ہم نے جلتے گیس میں نہیں بند گیس میں ہی اسے مکس کیا ہے مطلب کہ اب چھان لیں گے اور اس کے بعد اس کٹوری میں اسے ڈالیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیم کا اور بھی جو تھوڑا بہت گودا تھا وہ الگ ہو گیا اور ہمیں ایک دم نیم کا پانی چھنا ہوا مل گیا یہ دو بار چھن چکا ہے ابھی آگے اسے اور بھی چھاننا ہوگا لیکن پہلے اس میں یہ جو فنائل کی گولیاں ہم نے پی سی تھی اس کو ملا لیں ڈال کے اس کے بعد اس کو پھر سے چھانیں گے لیکن اس کو اچھے سے پہلے ملا لیں اس میں ایک ساماغری اور جانے والی ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں پہلے اس کو اچھے سے ڈال کے مکس کر لیں یہ مکس ہونے میں زیادہ سمیں نہیں لگاتا اور جو فنائل کا اثر ہے وہ آسانی سے اس پانی میں آ جائے گا بس یہی ہم چاہتے تھے اور یہی ہمیں مل بھی جائے گا اب آپ کیا کھیجے گا دوستوں اس پانی میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیجئے سرکہ سبھی کے گھر پہ آسانی سے ملتا ہے ہو تو ڈال دیجئے گا نہیں ہو تو کوئی دکت نہیں ہے لگ بک آدھا ڈھکن کے آسپک سرکہ کافی ہوگا اس کی سگن سے بھی لوگ چھوٹے چھوٹے انسیکٹس بھاگتے ہیں تو چلیے میں آدھا ڈھکن ہی سرکہ ڈال رہا ہوں اب اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں ایک بار اور چھان لوں گا یہ بہت ہی زیادہ کام کی ویڈیو ہے سب ہی لوگوں کے کام آئے گی اس لئے شیئر ضرور کر دیجئے گا دوستوں سب کے کام آگئی تو بس کام بن جائے گا تو چلیے یہ اب میرا چھاننے کا سمیں آ چکا ہے اسے فٹا فٹ سے ایک بھرتن میں چھان کے نکال لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد لیکن مکس کرنے میں کوئی بھی کمی مت چھوڑیے گا تاکہ اس کے پورا اثر آ سکے تو ایک چھنی لے لی ہے اور اس کی مدد سے ہم ڈائریکٹ ڈال بھی دیں گے اس بوٹل میں جو کھالی ہو گئی تھی ہماری تو دیکھ لیجی یہ اچھے سے بھر گیا ہے اب میں اس کو اچھے سے گھومانے کے بعد تین بار آپ کے سامنے چھن چکا ہے یہ سارا مشن اور اب اس بوٹل میں ڈال گئے ہیں کتہ آسان ہے نا دوستو گھر پہ فری میں بینا کسی دام کے موسکیٹو ریپیلنٹ ہم نے بنا کے تیار کر دیا ہے ہاں جب آپ کے پاس ہو تو اسے بنانے کی کیا ضرورت ہے لیکن اگر کچھ ارجنٹ ہے چاہیے آپ کو اور بازار نہیں جانا ہو پا رہا ہے تو اس سیچوشن میں بہت ہی آپ کے زیادہ کام آئے گا اسے فٹا فٹ سے لگا کے پلگ ان کر لیتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کام کا لگا تو اسے ضرور شیئر کر دیجئے گا دوستو بہت ہی زیادہ کام آتا ہے یہ اور سب ہی کے کام آتا ہے میں چلتا ہوں اپنا اور اپنے پریوار کا دھیان رکھئے دوستو اور ساتھ ہی میں دوستو جاتے جاتے ایک چیز کا خاص خیال رکھئے گا یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب اس کو اُبال رہے ہوں تو پورا مت اُبال دیجئے گا اتنا ہی اُبالیے گا جب تک کی جو اس کے نیم کے جو کن ہیں وہ اوپر تیارنا شروع ہو جائیں اگر آپ پورا اُبال دیں گے تو اس کو تھنڈا ہونے میں بہت ہی زیادہ سمیں لگتا ہے پہلی چیز دوسری چیز دوستو اگر زیادہ اُبالیں گے تو نیم سڑ بھی سکتا ہے ہمیں سڑوہ نہیں ہمیں ایک دم تازہ نیم چاہیے جس کے اچھے گونے سپانی میں آ سکیں اگر نیم ہم زیادہ پکا دیں گے تو اس کے اچھے گونے سپانی میں نہیں سڑے گونے سپانی میں آ جائیں گے تو ہم ایسا ہرگز نہیں چاہتے تو اس کو پکاتے وقت بس اتنا دھیان رکھئے گا کہ جب اسے پکائیں تو نیم صرف اتنا ہی پکائیں کہ یہ اوپر تیارنا شروع ہو جائے اور اس کے بعد فٹا فٹ سے گیس کو بند کر دیں آشا کرتا ہوں یہ ٹپ آپ کے بے حد ہی کام آئی ہوگی ڈیلیشس وود کو آپ نے اپنا اتنا قیمتی سمیں دیا اس کے لئے میں آپ سے دھنیواد کہنا چاہتا ہوں ایسی اچھی اچھی ٹپس اور ٹرکس دیکھنے کے لئے ہمارے چانل کو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک نہیں کرائے اور ایک لائک تو بنتا ہے دوستوں ایم کروں گا لگ بگ ایک سے دو ہزار لائک ضرور ملیں گے مجھے اس ویڈیو پہ تاکہ مجھے بھی پریڑنا ملتے رہے ایسی اچھے اچھے ویڈیوز بنانے کی دھنیواد